اسلام علیکم ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایزی ای ڈی اے کے ایک ٹول کے بارے میں جسے ہم کہتے ہیں ایمیج ٹول تو اس ٹول کو یوز کر کے ہم اپنی پی سی بی کو اور بھی زیادہ لک میں امپروف کر سکتے ہیں یعنی کہ ہم اپنی پی سی بی کے اندر کلپ آرٹس کو ایڈ کر سکتے ہیں کسی بھی لوگو کو ایڈ کر سکتے ہیں تو اس ٹول کو کیسے یوز کرنا ہے اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو تو فرنڈز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنی پی سی بی ڈیزائن کی ہوئی ہے اور یہاں پر ہمارے پاس پی سی بی ٹول کے اندر یہ ہے ہمارے پاس ایمیج ٹول ٹھیک ہے تو ایمیج ٹول کے ذریعے ہم اپنی پی سی بی کے اندر کسی بھی ایمیج کو ایڈ کر سکتے ہیں میں آپ کو یہی سیجیسٹ کروں گا کہ آپ کسی بھی کلپ آرٹ کو ایڈ کریں کلپ آرٹ کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کلپ آرٹ کی جو ایمیج ہوتی ہے وہ ہمارے پاس صرف آؤٹ لائن میں ہوتی ہے تو وہ جو ایمیج ہوتی ہے وہ ہماری کافی کلیر آتی ہے یہاں پر اگر آپ کمپنٹس کی بھی آؤٹ لائن دیکھیں تو یہ سارے کمپنٹس ہمارے پاس صرف لائن کے ذریعے بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ سرکولر شیپ کی لائن ہے یہ ریزسٹر ہے ہمارے پاس تو یہ ریکٹینگل شیپ کی بنی ہوئی ہے صرف ہمارے پاس لائنز ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کلپ آرٹ کو یوز کریں کیونکہ جو کلپ آرٹ ہوتے ہیں وہ کافی کلیر آتی ہیں تو اب میں اپنے کپیسٹر کو یہاں سے تھوڑا سا اس طرف موو کر لیتا ہوں اور یہ جو ایریا ہے یہاں پر میں کلپ آرٹ ایڈ کروں گا گوگل سے آپ فری میں کافی سارے کلپ آرٹ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتی ہیں تو میں سمپلی یہاں پر آؤں گا ایمیج کی اوپر کلک کروں گا یہاں پر ہمارے پاس آپشن ہے سلیک ٹین ایمیج فائل اس کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پر میں نے یہ کچھ کلپ آرٹس ڈاؤنلوڈ کی ہوئے یہاں سے میں کسی بھی کلپ آرٹ کو یوز کر سکتا ہوں تو میں یہ والا کلپ آرٹ یوز کر لیتا ہوں اوپن ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر ہمارے پاس آپشن ہے انورٹ کی اگر میں انورٹ کو سلیکٹ کر دوں گا تو یہ کچھ اس طرح کا آئے گا اور اگر میں اس کو سلیکٹ نہیں کروں گا تو یہ ہمارے پاس جو لائنز ہیں یہ آئیں گی تو میں سمپلی اس طرح کا ہی لگانا چاہر ہوں تو میں سمپلی انورٹ نہیں کروں گا اس کے علاوہ اگر آپ کا کلپ آرٹ کلیر نہیں ہے تو آپ یہاں سے اس کی ٹولرنس وغیرہ ایڈجیسٹ کر سکتی ہیں اس کے بعد ہم یہاں پر آ جائیں گے انسیٹ ایمیج ٹو پی سی بی تو یہ آپ دیکھیں اس کا سائز بہت بڑا ہے اور یہ مجھے ریڈ کلر میں نظر آ رہا ہے اٹس مین کے ریڈ کلر میں نظر آ رہا ہے تو یہ ہمارا ٹاپ لیئر میں ہے تو میں سمپلی سب سے پہلے یہاں پر آ کر اس کو ٹاپ سلک لیئر کو سلیکٹ کر لوں گا تو اب یہ ہمیں پی سی بی کی ٹاپ والی سائٹ پر نظر آئے گا اور اب میں اس کو یہاں پر کلک کر کے لگا لوں گا اب اس کا سائز چھوٹا کرنے کے لیے میں سمپلی اس کے اوپر رائٹ کلک کروں گا ایٹریبیوٹس میں جا کر میں اس کے سائز کو ویٹھ اور ہائٹ کو ایڈجیسٹ کر لوں گا تو یہاں پر اس کی جو اس وقت اس کا ویٹھ آپ ہوا ہے فور فائف زیرو فائف اور ہائٹ بھی اس کی سیم ہے تو میں سمپلی یہاں پر اس کی ویٹھ کو کار لیتا ہوں تھاؤزنڈ اور ہائٹ کو بھی میں کار لیتا ہوں تھاؤزنڈ ابھی بھی یہ کافی بڑا ہے تو میں اس کو اور چھوٹا کر لیتا ہوں اگین اٹریبیوٹس میں جائیں گے یہاں پر آ کر میں کر لیتا ہوں فور ہنڈرڈ انٹو فور ہنڈرڈ اور اب میں اس کو موگ کر کے یہاں پر لے آتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنی پی سی بھی کے اندر اپنے کلپ آٹ کو ایڈ کر لیا ہے اب اگر ہم اس کا فوٹو ویو دیکھیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہماری ایمیج آئیے بھی ایڈ ہو چکی ہے تو اس طرح سے آپ ڈیفرینڈ کلپ آٹ سے اپنے کسی بھی لوگو کو یا اپنی مرضی کی کسی بھی ڈرائنگ کو آپ اپنی پی سی بھی کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب جیسے میں یہاں پر کوئی اور کلپ آٹ آپ کو ایڈ کر کے دکھاتا ہوں یہاں سے میں یہ والا سپیکر لے لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اس کو میں یہاں سے لگا لیتا ہوں یہاں پر اور اس کا سائز میں اگین کر لیتا ہوں ٹو فیفٹی والی اب میں اس کو یہاں سے موو کر کے یہ ہماری آڈیو آؤٹ پوٹ تھی ٹھیک ہے تو میں اس کو یہاں پر لگا لیتا ہوں اور اس کے سائز کو میں تھوڑا سا اور چھوٹا کر لیتا ہوں تو یہاں پر اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سپیکر کے ایمیج کو بھی ایڈ کر لی ہے اور اب اگر میں آپ کو اس کو سیو کر کے اس کا فوٹو ویو دکھاؤں تو یہ ہمارے پاس سپیکر بھی آ چکا ہے تو یہ کافی ہیلپ فول ہو جاتا ہے کنیکشن کرتے ہوئے ہمیں پتا چال جاتا ہے کہ یہاں پر ہم نے سپیکر کی وائر کو کنیکٹ کرنا ہے تو اس طرح سے آپ کلپ آٹس کو یوز کر کے اپنی پی سی بی کو اور بھی زیادہ اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو کافی ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ کس طرح سے ایمیج ٹول کو یوز کر کے اپنی پی سی بی کے اندر ایمیجز کو ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر کلپ آٹس کو ایڈ کر سکتے ہیں گوگل سے آپ ڈیفرینٹ کلپ آٹس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اپنی پی سی بی کے اندر یوز کر سکتے ہیں صرف آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو آپ کلپ آٹ ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں یا سیو کر رہے ہیں ان کا بیگراؤن یا تو وائٹ ہونا چاہیے یا پھر کسی بھی ایک کلر کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور دوسری چیز یہ یا پھر آپ پی انجی فائل کو ڈاؤنلوڈ کریں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ ٹرانسپینٹ فائل جو ہوتی ہے پی انجی اس کو ڈاؤنلوڈ کریں کیونکہ اس کا ریزلٹ بہت کلیر آتا ہے ٹھیک ہے آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں ٹھینکس واروازیز ویڈیو ٹھیک ہے